اولمپک سے قبل چینی صدر کی روسی ہم منصف الادم پیوچن سے ویڈیو لنک ملاقات یوکرائن تنازے امریکی پابندیوں سمیت اہم عالمی عمود پر تبادلہ خیال کیا روسی صدارتی محل کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اور دیگر معاملات پر چین اور روس مشترکہ موقف رکھتے ہیں روسی صدر نے چینی سرکاری اخبار میں لکھے گئے آرٹکل میں دونوں گلکوں کے تعلقات کو مثالی خرار دیا اور کہا کہ دونوں پڑوسی ممالک عالمی مقاصد میں تابون بڑھا رہے ہیں ویڈن نے اولمپکس کے بائیکارٹ کے امریکی فیصلے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہا کچھ ممالک کھیلوں پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر غلط اور ناقابل قبول صورتحال ہے یوکرین اور نیٹو کے ساتھ تنازیات کے معاملات میں چین کھل کر روس کی حمایت کر چکا ہے